موسیقی 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 ہٹا دیا جائے تو یہ ٹھوٹنے کا ڈر رہتا ہے ویسے تو میں اکثر کیا کرتی ہوں یہ کھایا جاتا ہے یوز ہوتا ہے اس کو دھل کے ہٹا دیا جائے کیونکہ ہاؤس ایلپ ہیں ان کو کتنے اچھے سے یہ برطن سہیچ کے رکھیں گی ان کا تو کام ہی ہے جلدی جلدی کرنا تو میں سیسے کے برطنوں کو اپنے ہاتھ سے ہی دھل کر کے ہٹانا چاہتی ہوں تو ادھر میرا کچن اب جا کے کلین ہو گیا اب دوپہر میں بھی مجھے کچھ ایسا کچھ بنانا نہیں ہے چھولا تو بنائی ہے اور سبجی بھی بچی ہوئی ہے تو صرف چھولا چاول ہم لوگوں نے لنجھ میں کر لیا تھا تو یہ بلوگ میں یہ جو میں بلوگ سوٹ کر رہی ہوں یہ ہو گیا ہے سام کے ٹائم سام کے چار بچ پانچ بچ رہے تھے اور ویسے بھی اس سمیں آج کل اتنی برسات ہو رہی ہے صبح سے سام تک کھالی بارس ہی ہو رہی ہے دھوپ کا نام و نسان نہیں ہے تو بارس کا ہے تو آلس بھی آتی ہے تو دوپہر میں ہم لوگوں نے چھولا چاول اور سبجی کھا کے پھر سو گیا تھے تھوڑا ایک گھنٹا کی نیپ لینے کے بعد اٹھا تو بستر صحیح کرنا یہ تو پھر صبح ہی کی طرح سام کو بھی بستر صحیح کرنا پڑتا تھوڑے سے سام کو گھر کو ساف سترا کر لیا جائے تو پھر دوسرے دن صبح بہت آرام رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا گھر نیٹ اینڈ کلین اور ارگنائز بھی رہتا ہے تو بس گھر صحیح کر دیا دیکھیں سام پردہ کھول کتنا ہی دھیرہ ہو گیا اس سمیں مسکل سے چار بج رہے ہیں تو تھوڑا سا بس جھاڑوں مار لیتے ہیں کیونکہ اس سمیں اتنی برسات میں بال ٹوٹ کے گر رہے ہیں گھر تو ویسے کھوڑا تو نہیں نکلتا ہے مگر جگہ جگہ پہ بال گر رہے ہیں پتہ نہیں کہ برسات میں سب کے بال جھر رہے ہیں میرے یہاں تو ہم تینوں ماں بیٹی کے بہت بال جادہ گر رہے ہیں اور جب بھی کنگی کرو تو تھوڑے بہت ادھر اوڑ کے چلے ہی جاتے ہیں تو بس اتنی تھوڑا سا ہی جھاڑو لے کے ادھر سے ادھر جھاڑو نکال دوں گے کھوڑا تو اس سے کیا ہوگا کہ رات بھر مطلب ساپ سترا رہتا ہے گھر تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بیسے تو ہماری ہاؤس اب صبح 5-6 بجے آ جاتی ہیں مگر اگر تب تک بھی گھر گندہ رہے تو دیکھنے میں بہت دل جان رہتا ہے تو یہ باسنگ مسئیم بھی کپڑا دھننے کے بعد کھول کے ہی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہوا لگ جائے اور وہ سوک جائے تو اس کو بھی میں نے ڈھگ دیا ہے دیکھیں اور میں آگئی تھی اپنے بچوں کے کامرے میں ان لوکہ بستر تو کبھی صحیح نہیں رہتا ہے ان کی کپڑی کتاب تو ہمیں سب اس طرح پر فیلی ہی رہتی ہے چاہے وہ پڑھ رہے ہیں وہ چاہے نہ پڑھ رہے ہیں مطلب میرا یہ کہنا رہتا ہے جب تک سب پڑھے کھول کے پڑھے اور یہ کپڑے سننے سکھنے میں تو اس میں اتنی دکت ہو رہی ہے تو میں ہی کھڑکی کے پاس ان کے کھڑوں پر سٹینڈ میں ہی کپڑے پیلا دے رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ پنکھا جو ہے وہ چوڑیسو گھنٹا چلتا رہتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کپڑے سبی تک تو سکھ جائیں گے اور اس میں سام کو کپڑے فولڈ کرنے کا یہ کام تو بچی جاتا ہے کیونکہ کپڑے تو سکھے نہیں ہیں بس رات بھر میں پنکھے چلے گا اور سکھ جائے گا تو تھوڑا بہت زمانوں کو ادھر ادھر ارگنائز کر کے جھاڑو لگانا پڑتا ہے ڈرائنگ روم میں تو جھاڑو لگانے کی جو ہوتی نہیں کیونکہ کوئی اس میں گیا ہی نہیں تو وہ گندہ ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ صرف صبح ایک بہت جھاڑو کو چلگتا ہے ہر کمرے کی اپنی اپنے سمائے آتا ہے جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے جب اسی چلتی تو ہم لوگ چوبیسو گھنٹہ اپنے ڈرائنگ روم میں پڑے رہتے ہیں مگر ادھر تین چار دن سے اتنا اچھا موسم ہوا ہے کہ کوئی ڈرائنگ روم میں جائی نہیں رہا صرف سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں موسم صحیح ہوتا ہے تو سب اچھا لگتا ہے اس میں تو دن بھر کھالی باریس ہو رہی ہے کچھر کچھر مطلب پورا کچھر کچھر تو ہو گیا ہے مگر موسم اچھا ہے کھانا بنانے اور کھلانے کا مجھا اسی موسم میں آتا ہے اور یہ میرے مانی پلانٹ دیکھنے میں بہت ہی باریس کا پانی تھوڑا سا بالٹی میں بھر کے میں اس میں ایک ایک جگ ڈال دیتی ہوں اور پھر میں آئی تھی کمرے میں تو دیکھا امرود یہاں کھراب ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ اس برسات کے جو امرود ہوتا ہے اس میں ضرور سے کیڑے ہوتے ہیں تو میں امرود لے گئی ہو گیا کو ڈال آئی ویسے بھی میرے بچوں کو فل بلکل بھی پسند نہیں ہے سیب ہو امرود ہو کیلہ ہو کچھ بھی ان کو کھانے میں اچھا ہی نہیں رکھتا بس ایک عام ایسا فل جنہیں وہ بہت ہی چاو سے بینا کہے کھاتے ہیں تو یہ ہم نے سام کو پھر سے مینگو سیکھ بنا لیا کیونکہ دودھ پینے کا ٹائم ہے تو مگر کسی کا من نہیں بچوں کا من نہیں تھا دودھ پینے کا تو مینگو سیکھ بن گیا تو بڑے چاو سے مینگو سیکھ پی رہیں گے اور پھر میں نے تھوڑا سا لیسن اپنا چینیل کے رکھ دیا تھا کیونکہ لیسن جو تھا سٹور کیا وہ ختم ہو گیا تھا اور آج مجھے ڈینر میں بنانا تھا لٹی اور ساتھ میں بیگن کا چوکہ تو میں نے سوچا جلدی سب چیز کی پرپریشن کر لیتے ہیں تھوڑا دیر آرام کریں گے تو میں نے اور یہ دیکھے پھر سے مہنگو سے ایک بنا اور پھر سے سنکھ میں برطن آگئے مطلب میرے بچے گسہ رہتے کہ صبح جب آئیں گی باسمتی آنٹی تو برطن دھول دیں گے تو آپ برطن کیوں دھول نہیں مگر ایسا اگر ہم لوگ صرف ہاؤس اپ سہارے برطنوں کو رکھا جائے تو صبح کے دھولے ہوئے برطن سام تک تو ہماری سنکھ پوری طرح سے بھر جائے گی اور ہاؤس اپ ہماری چھوڑ کے بھاگ جائیں گی پھر دھولنے نہیں آئیں گے کہ ان کے گھر میں کتنا برطن نکلتا ہے تو تھوڑے تھوڑے برطنوں کا دھول آ جائے تو ٹھیک رہتا ہے اور یہ سیسے کے برطن تو ترن کے ترن دھول کے ہٹا دیے جائے تو وہی سب سے اچھا ہوتا ہے تو ادھر میں نے بیگن اور ٹاماتر بھوننے کے لیے بھی رکھ دیا تھا اور ادھر ہاتھ تو ہاتھ میرے کچھ برطن جو تھے وہ دھول کے ساف بھی ہو گئے تھے اتنا کرنے سے کچھ جاتا بھی نہیں آخر ہاتھ دھولنے ہم سنکھ میں جاتے ہیں اسی کے ہاتھ سے اگر ہم تھوڑے دو چار برطن دھول کے اٹھا دیں تو کوئی اس میں خرابی نہیں اور سنکھ بھی ساف ہو جاتا ہے ویسے تو پتہ نہیں کیا ایک نیم ہے کہ ہم کچھن میں گھوسے نہیں اور سنکھ میں کرے تو کتنے برطن سنکھ میں نکلتے رہیں گے تو آج تو میں نے سوچا تھا آج میں تھوڑا جلدی ہی اپنے کاموں کو نپٹا لوں گی اور آرام کروں گی تو ادھر میں نے بیگ آن و ٹامٹر تو بہت اچھے سے بھون لیا تھا اور آلو بھی اُبلنے کو رکھ دیا تھا مطلب کام اگر ٹائم سے کر لے تو اچھا رکھتا ہے سام کو تھوڑا دیر بیٹھ کے آرام کرنے کو مل جاتا ہے تب تک میرے ہزرن بھی آ گیا تھا آفیس ہے تو ان کے لئے چائے چڑھ گئے تھے ان کے ساتھ ہم تینوں بھی چائے پی لیں گے اس برسات کے موسم میں ادھرک اور کالی مش کی چائے تو پینے میں سب کو اچھی لگتی ہے ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے مہنگو سے ایک پیا تھا مگر سام قسم میں یہ ادھرک کالی مش کی چائے پینے کا ایک عادت سی بن گئی ہے ویسے کوئی بھی عادت اچھی نہیں ہوتی ہے مگر یہ ایک چائے کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم چاروں بیٹھ کے آرام سے تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور چائے پیتے ہیں ادھر میں نے سوچا تھا اللہ ہمیں اپنی تیاری بھی کرتی ہی رہا ہوں جب تک چائے پک رہی ہے تو میں نے بڑے بڑے سرائز میں پیاج کو کاٹ کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے یہ ستتو کی لٹی بنانی تھی ستتو کی لٹی اور چوکہ تو برسات کے موسم کا ایک ٹرینڈ ہے پہلے جب ہمارے 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 بارس ہوتی تھی تو یہ ہی ہوتا تھا کیا بنے گا تو گھاٹی اور چوکہ بنے گا کیونکہ برسات میں یہ سب کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے پیاج کاٹ لیا تھا تب تک میرے یہاں پکوڑی کا تو الگ ہی مجھا ہوتا ہے مگر میرا آج بلکل من نہیں تھا بس میرا یہی من کر رہا تھا آج میں جلدی سے کھانے کی تیاری کر لوں اور بیٹھ کے آرام سے چائے پیوں مگر جب سب کا من تھا پکوڑی کھانے کا تو میں نے سوچھا لاؤ پکوڑی بنا دیا جائے ادھر میں پہلے ادھرک اور کالی میں اس کو کوٹ کے چائے میں رکھ دیتی ویسے تو چائے چڑھانے کے بعد اگر پکوڑی کا پلان بنے تو چائے کیا کیا جائے اور میرے طرف ایک طرف گیس بھی نہیں کھا لی تھی تو اب تھوڑا دی انتظار ہی کرتے ہیں چائے کو میں نے چینی اور چاپتی ساتھ میں ادھرک اور کالی میچ ڈال کے کھوننے کو چھوڑ دی تھے ادھر دیکھیں آلو بھی میرا اُبل گیا تھا اور بیگن بھی اب لگ بھگ لگ بھگ بھگی گیا تھا اور ٹماٹر بھی تو گیس اس طرح بھوننے سے تھوڑا سا مطلب گیس تو خراب ہو جاتا ہے مگر بھونتی تو میں اسی میں ہوں کیونکہ مائکرووے میں بھونے ہوئے بیگن مجھے پسند نہیں تو جب بیگن اور ٹماٹر بھون گیا اسے میں ڈھکے تھوڑی دیر رکھ دوں گی اس سے کیا ہوتا ہے جب میں بیگن اور ٹماٹر کے چلکے اتاروں گی تو بہت ہی آسانی طریقے سے بیگن اور ٹماٹر کے چلکے اتار جائیں گے ایدھر آلو کو بھی میں نے کھالی کر دیا ہے اور آلو بھی تب تک تھنڈے ہوں گے تو ایدھر پھر شروع ہو گیا پاکوڑی بنانے کا انکام تو میں نے انہیں پیاجوں میں سے جو میں نے پیاج نکالے تھے کاٹے تھے گاٹی بنانے کے لئے انہیں پیاجوں میں سے تھوڑا سا پیاج لے دیا اس میں تھوڑا سا ادرک لیسن کوٹ کے ڈال دیا اور ساتھ میں اینگ اور ہلدی اور نمک اور ساتھ میں یہ دھنیا پتی دھنیا پتی کے جو سٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں چٹنی میں یوز کروں گی اور دھنیا پتی جو ہوتی ہے وہ میں پکوڑی میں یوز کروں گی آج کل دھنیا کو بھی بڑے سنجو سنجو کے یوز کرنا پڑ رہا ہے کچھ بھی چیز ویسٹ میں جائے ویسے بھی دھنیا کی جو ٹاماتر کی چٹنی نم بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو پتہ پت میں نے بس چائے ادھر پکی رہی ہے اور ادھر بس پیاج میں ہی میں نے جتنا بھی بیسن ڈائیوز کیا تھا بینہ پانی کے پیاج کو مسل مسل کی پانی کے ساتھ پیاج کے ہی پانی سے بیسن کو میں نے فیٹ لیا تھا اس سے کیا ہوتا پکوڑی بہت ہی کرسپی اور اچھی بن کے تیار ہوتی ہے دیکھیں بہت اچھے سے بیسن جو ہے وہ پیاج میں مطلب لپیڑیا تھا اور نمک پڑھنے کی وجہ سے پیاج جو ہوتا ہے وہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے ادھر میری پکوڑیا تیل میں جانے لگی اور چھنکے اب نکلیں گی اور سب کے موں میں پانی آ رہا تھا کیونکہ چائے بھی چھنکے تیاری ہو گئی تھی وہ اپنا کھول رہی تھی پہلے سے پتا رہے تو مطلب تیاری کر لو تو آرام رہتا ہے مگر یہ بھی ٹھیک ہے جھٹ پٹ بنانے والا کام ٹھیک ہے مگر جل دن آپ یہ سوچئے کہ آج ہمیں آرام کرنا جھو کرشنو کچھ ایسا رہتا ہے کہ لیٹ ہوتی ہے پھر پکوڑی اور یہ سب بنانے میں تو ٹائم لگتا ہی ہے ایدھر پھر میں نے پکوڑی ایک طرح ڈال کے اور شروع کر دی تھی دھنیا ٹامٹر کی چٹنی پیسنے کے لئے تو دھنیا ٹامٹر لیسن اور ہری میش اور دھواسہ ادھرہ کو نمک ڈال کے یہ میں ہری دھنیا اور ٹامٹر کی چٹنی پیسنوں گے اور یہی سب کرتے کرتے پوری رات ہو گئی مطلب سام سے رات بھی ہو گئی تھی ساتھ یا آٹھ بج گیا تھے تو اب چلیے جائے اور پکوڑی کھاتے اس کے بعد ہی ہم لوگ کھانا بنائیں گے ڈینر کی تیاری تو میں نے بہت زیادہ نہیں کی تھی بھر سوچ رہی تھی کہ یہ بناؤں گے اور یہی سب کرتے کرتے رات ہو گئی تھی تو چلیے چاہے اور گرمہ گرم پکوڑی دیکھنے میں تو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی برسات کے موسم میں یہ سب کھانے کا مجھا ہی الگ ہے تو میں ادھر اپنا فرائی پنٹ بھی لے چائے کا جو میں چائپتی اسے دھول کے میں کنارے رکھ دیتی ہوں جسے میں خاد میں یوز کرتی ہوں میرے پودھو کے خاد کے لیے میں ہمارے یہاں چائپتی کبھی فکی نہیں جاتے انہیں دھول کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تو میں آگئی تھی اپنے کمرے میں تو آپ سوچ رہوں گے یہ لوگ بستر پر اپنا چائے پی رہے ہیں تو کیا کرے سام کے ٹائم ہم لوگ بہت ریلیکس مون میں رہتے ہیں اور بہت آرام سے سارے بیٹھ کے وہیں پہ باتیں کرتے ہیں تو سام کی دیا بیاتی میری چھوٹی بیٹی کرے کیونکہ مجھے کچھن میں ہی زیادہ ٹائم لگیا تھا تو میں نے کہا تمہیں آج دیا باتی کر لو تو اگر آپ کو میرے اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا تو سجیسن دینا بھی مت بھولیے گا تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکس والے ولوگ میں بائی